کوئی بات نہیں امید ہے کہ اچھا ہوگا جو بھی ہوگا ٹھیک ہی ہوگا میں نے اس پہ ہر بار کہا آج بھی کہوں گا کہ تشدد ہمیں کہیں نہیں لے جائے گا تمام جو سٹیک ہولڈر سے ان کو چاہیے کہ وہ تشدد کو بائی بائی کہتے ہیں ٹیبل پہ آکے بیٹھیں ایک دوسرے کی بات سنیں یہاں ایک لاکھ لوگ مرے لیکن بدلہ کچھ نہیں اس میں پھوج کے لوگ بھی تھے ملٹنڈ بھی تھے عام لوگ بھی تھے کس نے مارے وہ الگ بات ہے کیسے مارے وہ الگ بات ہے لیکن مرے تو انسانی جان نہیں ہر ایک پہ لازم ہے انڈیا پاکستان کشمیری تمام سٹیک ہولڈرز کہ وہ ٹیبل پہ آکے کشمیر کے مسئلے پر بات کریں ایک باعثت حل دینے مسئلے کا حل تین سو ستر ہٹانا پینتیس سے ہٹانا سٹیر ٹھوڑ واپس لینا نہیں ہے لیکن ٹیبل پہ آکے جتنے بھی فریق کشمیر کے مسئلے کے ہیں مل کے آکے بات کریں میرا امیت شاہ جی سے نرمدر موڈی سے یہی سوال ہے جو میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ ناغلینڈ میں لڈاک میں آسام میں لوگوں سے بات کر سکتے ہیں تو کشمیریوں کو آپ پاکستانی ایجنٹ کہہ کر پاکستان کے درپردہ کہہ کر سوچائی سے باغ نہیں سکتے میں ایسا نہیں کہوں گا وہ بھی اپنے حساب سے کام کرتے ہوں گے ان کا اپنا طریقہ ہوگا میں اس سے کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا میں جو کر رہا ہوں وہ میرے ضمیر کی آواز سے اور جو وہ کرتے تھے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا میں یہ کہوں گا کہ اتنا کر کے بھی حق ادا نہیں ہوا میرے لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے رات دن کام کرنے کے لئے میں ان جوانوں کے لئے نکل رہا ہوں جو میری گیر موجودگی میں اپنے گھروں سے نکلے اپنی جیبوں سے گاڑیوں میں تیل ڈالا ہزاروں کی تعداد میں نکلے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں ان کا قرض چکانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ جوان کل جسے یہ کہا گیا کہ آپ تو انجینر صاحب جیل میں گیا تمہارا ووٹ ضائع ہوا ہے میں نے ان تک یہ پیغام پوچھانے کی کوشش کی نہیں میں جیل میں رہوں یا باہر رہوں میں آپ کی بات کروں گا آپ کی تعمیر ترقی کی بات کروں گا آپ کے تعلیم کی بات کروں گا آپ کے روزگار کی بات کروں گا آپ کے مسائل کی بات کروں گا